بہت اچھی ریسپی ہے آپ کو پسند آئے گی بہت مزدار ہوتا ہے بہت ہی آسان ہے اس کا بنانا اس کے لئے ہمیں چاہیے دو عدد پیاس ہم نے ان کو فرائر کرنا ہے جب وہ سنہیری ہو جائے تو پھر ہم اس میں لسن ادھرک ڈالیں گے دو چمچ لال مرچ ایک چمچ حلدی آدی چمچ دھنیا سوکھا ایک چمچ اس کو بھول لیں بڑا سا پانی ڈال کے تاکہ یہ جلے نہیں ٹیمارٹر اس میں اچھے ڈالیں گے آپ نے ٹیمارٹر اس میں ڈالنا ہے آدھا کلو کے قریب ہیں اور یہ ہمارے آدھا کلو سے زیادہ بہنگن ہے آپ چاہیں تو ایک کلو بھی لے سکتا ہے لیکن ٹیمارٹر کی کونٹیٹی زیادہ رکھئے گا بس یہ جب بھول لیں تو پھر اس کے اندر ہم نے بیگن کو کاٹ کے اُبال لیا تھا چھلکیں سمیت کچھ چھلکیں اتارے تھے کچھ ہم نے ایسی ہی رہنے دیئے تھے بس ان کو ہلکا تازہ نہیں ہوا نا نرم کرنا ہے بس اُبال کے ہم نے اس کو نکال کے رکھ لیا ایک پلیٹ میں ابھی دیکھیں ہم نے اس کے اندر ٹیمارٹر ڈالے ہیں ٹیمارٹر ڈالے ہیں ہری مچھے یہ ڈال کر پھنے بہت اچھا لگتا ہے گرمیوں میں بیگن کا بڑتا جب کوئی ہیوی چیز ساتھ اگر ہم کھانے تو پھر چاہتا ہے کہ لائٹ سی کوئی چیز بنائی جائے تو یہ بیگن کا ہرتا ہوتا ہے بہت ہی یمی اس کی ساتھا سے آسان سی ریسپی ہے ویسے تو بہت سار طریقے ہیں بیگن کے پکانے کے ایک دفعہ آپ اس طریقے سے یہ بنا کے دیکھیں آپ کو یقینہ نہیں میری ریسپی پسند آئے گی لیمن اس میں ضرور ڈالی ہے لیمن اس کی جان ہے ایسی رسپی کی یہ دیکھیں یہ بیگن ہے اگلے میں ہمارے آدھے کل سے زیادہ ہی بیگن ہے یہ ہم نے ان کو خلقا سا توڑ لیا ہے میش کر لیا ہے جب یہ ہمارا بلکل بھون گیا ہے مسالہ پھر تو ہم اس کے اندر یہ اگلے ہوئے بیگن ملا دیں گے خود ہی مزیدار ہوتے ہیں یہ بس اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں بیگن ہاں تھوڑا سا پکانا ہے زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں کیونکہ بیگن بلکل گلے ہوئے ہیں بس مکس کرنا ہے یہ مسالہ اس کے اندر اس کا اپنے میرچے ویڈیوئی میرچیں ڈال لیں کٹی ویبری مرچے بھی ڈال لیںیں یا اچھے لگتا ہے تو آپ کو دھنیا دھنیا رز میرچے فیس کی گاننش کریں آخری میں فیک قدرت لیمن ضرور ڈال لئے گا اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ہم نے اس کو جہے کوئلے کا دم دیا ہے اس سے بھی بڑا اچھا ضائق آئے تھا بچے اکثر عمومن نہیں کھاتے یہ سبزیاں تو تھوڑا مختلف طریقے سے پکانی کوشش کریں یہ ذائقہ ان کو پسند آئے گا اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں پرانٹی کے ساتھ کھائیں سادے چاولوں کے ساتھ کھائیں سب کے ساتھ ہی بہت ہی مزدہ لگے گئی لگی یہ ریسپی ایک پورا لیمون نہیں چھوڑیے گا کیونکہ بیگر ہمارے زیادہ ہیں اور ٹی مارٹر بھی ہم نے اس میں اچھا خاصے یاد کیا ہے توڑا چٹ پٹا سا رکھئے گا تو مزا آتا ہے سکھانے میں بس ہلکا سا دم دے دیں اس کو ہم نے اس کو دم دیا ہے پھر اس کو رشاوٹ کریں تیار ہے بلکل کوئلہ ہم نے ایسی ساتھ اس پر رکھ دیا ہے آپ اس کو روٹی کے ٹکڑے پہ ہے پیاس کچھل کے اوپر رکھئے گا ہمارٹ اچھا ہے اس کیاٹیس کا اس طریقے سے اس میں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں کوئلے گا دم نہیں دے گا تیار ہے یہ بالکل دیکھیں امید ہے آپ کو مجھے پسند آئے گی ضرور آپ اس کو ٹائے کیجئے گا مجھے پتائیے گا مجھے پسند کیسی لگی گی اللہ حافظ مجھے پسند آئے گا